اکبرو 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 لا الہ والاکبرو دیکھ رہے ہیں پبلک ماشاءاللہ تبارک اللہ کافی جو ہے دیکھئے پورا روڈ اگدم بھرا ہوا ہے السلام علیکم سبی بھائیوں کو عید مبارک تہہ دل سے جیسا کہ ابھی سعودی عربیہ میں دیکھیں عید کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے اور جتنی بھی پبلک ہے سب لوگ جا رہے ہیں یہ جو خوبصورت سا منظر ہے یہ سعودی عربیہ التائف کا ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد العباس رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچر جاد بھائی تھے اور حدیث کی بہت زیادہ ان کو معلومات تھی اور اس مسجد کے اندر ہی ان کی قبر بھی ہے اور دو تین صحابہ لوگ کی قبر ہے باجو میں ایک مقبرہ اور ہے وہاں پر بھی کافی صحابہ لوگ کی قبر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں ان کی بھی قبر یہاں پر ہے تو سعودی عربیہ التائف شہر میں تو عید کی نماز بہت سے جگہ پر ہوتی ہے لیکن یہاں پر لوگ زیادہ تر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی ملدہ پرانی تاریخی مسجد ہے تو چلیں مسجد گندر بھی لے کر چلیں گے اور آپ لوگوں کو یہاں کا خوبصورت سا نظارہ دکھاتے ہیں اسے بہت ہی خوبصورت سا آج کا دن ہے کیونکہ آج عید بھی ہے اور آج جمعہ بھی ہے واقعی میں آج کا دن بہت ہی خوبصورت دن ہے یہ وہی شہر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی تائف شہر کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں بریشات جہاں پر دائی حلیمہ نے ان کی پرورش کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بچپنا وہاں پر گزرا ہوا تھا یہ مسجد الاباس ہے دیکھ لیجئے یہ اندر کا کافی خوبصورت سا نظارہ ہے بہت ہی بڑی یہ مسجد ہے اور اس میں دو پارٹیسن ہیں ایک میں جینس ہے اور اس کے بیک سائٹ میں جو کی لیڈیس لوگ ہیں وہ نماز یہاں پر پڑھتی ہیں ایسا نہیں کہ یہاں پر سپید کی نماز ہوتی ہے یہاں پر ہمیسہ پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے لیڈیس جینس جو بھی پڑھنا چاہے سب کے لیے یہاں پر کھولی رہتی ہے اور یہ وہی شہر بھی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستائے گئے تھا کنکر پتھر مارے گئے تھے اور یہ وہی شہر بھی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے رکے ہوئے تھے جب اسلام کی دعوت کیلئے آئے تھے تو یہاں پر رکے تھے یہی سے کچھ دوری پہ ہی وہ باغ ہے جسے عداس کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی عداس ایک کفار تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کی پیشکس کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس کے لیے ایک عجوبہ تھا جنگی میں پہلی بار اس نے بسم اللہ سنا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب بتایا اس نے بینہ کچھ سوچے سمجھے اسلام قبول کر لیا تھا یہ وہی شہر میری دوستو موسیقی 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 ماشاءاللہ عید کی نماز ہو چکی ہے کتبہ کتبہ بھی باقی ہے موسیقی 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 امام الحمید قاد قالا لی اما اما ان الناس نخفر اما الرجل الذي اتیت عليه يبذر رأسه بالحجر فانه الرجل يبذر فانه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وزید احفظها تقفر اقنها تستقن اقنق فلا تلجنو بالتمس الى بسقنیل وقرآن الحجم اقنق فلا تلجنو اقنق فلا تلجنو اقنق فلا تلجنو تقربت مجرد من لم يمدها وزن زلت به القدم الى اكثر ساهلين صویل المخلی الذین هم عن ثلاثهم ساهون اقنق فلا تلجنو اقنق فلا تلجنو واجعل عدن سعید وعملن صالحا رشيدا نسترخرك ونتوه اقنق فلا تلجنو 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 اقنق فاقل تو آدھے لکھئے لکھئے